بسم اللہ الرحمن الرحیم بزشتہ بیان میں کل بیان کیا گیا تھا کہ حقیقت کی تین قسمیں حقیقت متعذرہ حقیقت محجورہ اور حقیقت مستعملہ حقیقت متعذرہ اور محجورہ میں انسان کی اگر کوئی نیت نہ ہو تو متلقا مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا اور مجاز پر عمل کرنے کی صورت میں وہ شخص حانس مانا جائے گا اس کی دونوں مثالیں آپ کے سامنے پیچھے بیان کر دی گئی تھی اسی میں سے حقیقت محجورہ میں سے یہ بیان کی گئی تھی کہ نفس خصومت کا وکیل بنانا کسی کو یہ وکیل بنا لیا کہ بھائی تمہیں میری طرف سے یہ وکیل اس بات کا بننا ہے کہ میرے اوپر اگر کوئی بھی کسی طرح کا حکم کوئی نافذ کرنا چاہے تو اس کے جواب میں تمہیں ردفع ہی کرنا ہے تو اس طرح نفس خصومت کا وکیل بنانا ین صرف علیہ مطلقی جواب الخسم خسم سامنے والے مخالف کے مطلق جواب کی طرف پھیر دیا جائے گا حتی یسا للوکیلی یہاں تک کہ وکیل کو یہ گنجائش ہوگی ایو جیبا بنعم کہ وہ نعم کے در یہ جواب دے کما یساو ایو جیبا بلا جیسے کہ اسے یہ گنجائش تھی کس کی طرف سے معاقل کی طرف سے کہ وہ نعم کے در یہ جواب دیتا لئن التوکیلہ بنفس الخصومتی کیونکہ نفس خصومت کا وکیل بنانا یہ محجور ہے شرعان اور عادتن بھی جو چیز شرعان محجور ہوتی ہے وہ عادتن بھی محجور ہوتی ہے اب یہاں پر حالا کہ ایک شخص نے ایک اعتراض بھی ہوا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو چیز شرعان محجور ہو وہ عادتن بھی محجور ہوتی ہے کہ اگر کسی نے قسم کھائی کہ میں گوشت نہیں کھاؤں گا کیا ہے؟ گوشت نہیں کھاؤں گا تو ایسی صورت میں وہ آدمی اگر وہ انسان انسان کا گوشت کھالے آدمی کا گوشت کھالے تب بھی وہ حانس ہو جاتا ہے کیا ہے کہا کہ گوشت نہیں کھاؤں گا اور اس نے انسان کا گوشت کھا لیا حالانکہ اس کا گوشت کھانا یہ شرن محجور ہے شریعت میں منع کیا آدمی کے گوشت کھانے سے تو اب کہہ رہے ہیں تو یہ جو ہے شرن محجور ہے حالانکہ پھر بھی وہ حانس ہو رہا ہے تو جو جی شرن محجور تھی اس کو کھانے سے حانس نہیں ہونا چاہیے تھا اسی طرح کہا کہ مجھ پر اللہ کے لیے ایک سال کے روزے رکھنا ضروری ہے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ پورے ایام پوری سال کو واجب ہوگا حالانکہ اس میں ایام منحیہ بھی ہیں ایام منحیہ کون سے جن میں پانچ دنوں میں روزے رکھنے کی ممانعات ہیں وہ روزے بھی شامل ہے حالانکہ کہتے ہیں کہ ان میں روزے نہیں رکھے گا لیکن اس کی قضہ واجب ہوگی شران تو منع تھا ان کے روزے رکھنا تو پھر اس کی قضہ بھی واجب نہیں ہونا چاہیے تھی آپ نے کہا جو چیز شران محجور ہو وہ آج دن بھی محجور ہوتی ہے حالانکہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی قضہ واجب ہوگی انسان کا گوشت کھانا شران محجور ہے تو اب اس پر آدمی کو کیا ہے قسم حانس نہیں ہونا چاہیے لیکن کھالے تو وہ حانس ہو جاتا ہے صحیح ہے نہیں تو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا کیا جواب دیں گے کہہ رہے ہیں کہ جو ہیں یمین جو ہے یہ یمین کیوں ثابت ہو جا رہی آدمی کے گوشت میں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ جو ہے مطلق لہم جو ہے جب مطلق لہم بولا جاتا ہے تو یہ آدمی کے گوشت کو بھی شامل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آدمی کے گوشت کو بھی شامل ہوتا ہے اس لئے زمنی طور پر یہ کیا ہوگا اس کو بھی شامل تھی گویا کہ ایک قسم کھانا اس لئے اس دورت میں یہ حانس ہو رہا ہے تو اسی طرح ایام منحیہ ایام منحیہ میں جو ہے روزے رکھنا یہ سال کے زمن میں داخل ہے پورے سال جو ہے سال چونکہ دنوں دن بھی اسی میں شامل ہیں سال کے اندر تو اب یہ جز بنے کس کا سال کا جز بنے پانچ دن تو یہ جز بنے اور زمنی جو ہے تو گویا کہ یہ چیز جو ہے زمنی طور پر ثابت ہوئی کیا ہوئی زمنی طور پر ثابت ہوئی تو زمنی طور پر ثابت ہوئی کہا کہ یہ جو ہے جو چیز شرعہ محجور ہو یہ ہے تو عادتا محجور ہوتی ہے لیکن آدمی کا گوشت ہوئی ہے وہ مطلق ہے گوشت کی طرف شامل اور مطلق ہے گوشت میں آدمی کا گوشت بھی شامل ہے اس لئے حالس ہو رہا ہے اور رہا جا روزے رکھنے کا مسئلہ تھا تو روزے رکھنا پورے سال پر اسے مقید کر دیا تھا اور پورے سال میں یہ دن بھی شامل ہیں اس لئے اس اضافت سے آدمی روزے تو نہیں رکھے گا لیکن دنوں کی قضا واجب ہو تو یہ جو ہے یہاں پر اس کا اعتراض اور جوابات اب کے نیچے لکھا ہوا ہے اب فرماتے ہیں حقیقت مستعملہ حقیقت کا مستعملہ تیسری صورت تھی مستعملہ ہو یعنی اس پر عمل کرنا متعذر بھی نہ ہو اور نہ لوگوں نے اس پر عمل کرنا ترق کیا ہو تو اس کو کہتے ہیں حقیقت مستعملہ کہتے ہیں اگر کوئی حقیقت ایسی ہے جو مستعمل ہے تو اب اس کے لئے دیکھیں گے کہ اس کے لئے مجاز متعارف ہے یا نہیں ہے مجاز متعارف کسے بولتے ہیں مجاز متعارف وہ معنی جس کی طرف لفظ بولتے ہی ذہن سبقت کر جائے لفظ بولتے ہی ذہن سبقت کر جائے جیسے کہا کہ میں اس گے ہوں نہیں کھاؤں گا میں اس گے ہوں اسے نہیں کھاؤں گا تو اس کا نفس حقیقت معنی یہ ہے کہ وہ گے ہوں کھانا جیسے کہ بعض لوگ جو ہیں عبال کر کے کھاتے ہیں جو ہیں وہ جلا کر کے کھاتے ہیں اور اسی طرح کئی طرح ہوتے ہیں نفس گیہوں کا کھانا اس کا حقیقہ مانا ہے اور مجاد مطارف جو ہے اس کو روٹی بنا کر کے کسی بھی طرح سے اس کو کھایا جائے روٹی بغیرہ بنا کر کے عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی کہا جاتا ہے فلاح علاقے کے لوگ جو ہیں گیہوں بہت کھاتی ہیں تو کیا مراد ہے روٹی بہت کھاتی ہیں تو یہ جہاں اس کا مجاد ہی مانا ہوا تو اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی حقیقت مستعمل ہو جیسے گیہوں کا کھانا کسی نے کہا میں گیہوں نہیں کھاؤں گا تو گیہوں کا کھانا یہ مجاد ہے مستعمل ہے لوگ کھاتے ہیں اس طرح سے زمانہ آتا ہے دیکھتے نہیں ہے وہ بھون مون کر کے کھاتے ہیں تو اب اس کی حقیقت یہ مستعمل ہے تو آگر کہتے ہیں کہ امام آدم کے نزدیک اگر اس کے لئے کوئی مجاد متعارف نہ ہو کوئی مجاز نہ ہو تو حقیقت اولاہ بلا اختلاف سب کے نزدیک حقیقت پر عمل کے جائے گا مجاز نہ ہو اس کے لئے اگر اور اگر اس کے لئے کوئی مجاز متعارف ہو تو امام آدم کے نزدیک حقیقت پر عمل کرنا اولا ہوگا اور صاحبہ ان کے نزدیک اموہ مجاز پر عمل کیا جائے گا چاہیں اموہ مجاز پیچھے پڑھ چکے آپ اموہ مجاز پر سے کہتے ہیں لفظ کا ایسے معنی مراد لیے جائے کہ حقیقت اور مجاز اس عام معنی کے فرد بن جائے تو اس طور پر امام صاحبہ ان کے نزدیک اموہ مجاز پر عمل کیا جائے گا تو کہتے ہیں کہ جب اس کے حقیقی معنی یہاں پر نہیں ہے مجازی معنی لے رہا ہے تو اس میں حقیقت بھی شامل ہو گئی مجازی معنی لیں گے تو اس میں حقیقت بھی شامل ہو جائے گی اس لئے اموہ مجاز لے لیں گے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے صحیح ہے اموہ مجاز مراد لے لیں گے تاکہ دونوں پر عمل ہو جائے اچھا حقیقی معنی جیسے کہا رئی تو اصدن میں نے شیر کو دیکھا اصل کیا ہے صاحب امام آدم کے نظرین جب کوئی رکاوٹ نہ ہو تو اصل بہتر یہ حقیقت پر عمل کیا جائے اصد یہاں حقیقی معنی ہے کوئی رکاوٹ بھی نہیں موجود نہیں تو ہم کہیں گے اصد سے مرہا ہیوان مفتری سے لیکن اگر کوئی کرینہ موجود رئی تو اصدن یقرع القرآن میں نے اصد کو دیکھا قرآن پڑھتے ہوئے یہاں معنی موجود ہے کہ یہاں قرآن آسد کہاں پڑھے گا یہاں مراد ہوگا کہ ہاں سے مجادی معنی ہے بہادر انسان مراد ہے تو حاصل کیا نکل ہے اگر حقیقت مستعمل ہو اگر اس کے لئے کوئی مجاد متعارف نہ ہو تو بالاتفاق سب کے نظرین حقیقت پر یہ عمل کیا جائے گا اور اگر اس کے لئے کوئی مجاد متعارف ہو تو امام آدم کے نظرین اب بھی حقیقتی اولا ہے اور صاحب کے نظرین مجاد پر عمل کر دیا جا گا اموہ مجاد پر عمل کیا جا گا مثلا کسی نے قسم کھائی کہ میں اس گیہوں سے نہیں کھاؤں گا اس گیہوں سے نہیں کھاؤں گا یہ قسم کھائی امام آدم کے نظرین کیا ہے اس کے این گیہوں مراد ہوگا امام آدم کے نظرین این گیہوں مراد ہوگا کیونکہ یہ این گیہوں نفس حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے حقیقت پر عمل کرتے بھی ہیں لوگ کھاتے بھی اس طرح سے یعنی اس نے گیوں کو بھون کر کھا لیا تب تو وہ ہانیس ہوگا روٹی بنا کر کھالی تو ہانیس نہیں ہوگا اور صاحبین کے نزدیک اہمہ مجاز پر عمل ہوگا اور اہمہ مجاز کیا ہوگا حقیقت بھی اسی کا فرد بنے گا اور مجاز بھی اسی کا فرد بنے گا لہذا اگر اس نے اس سے نفس گیوں کھایا تب بھی ہانیس ہو جائے گا اسے بنی ہوئی روٹی کھائی اسے بنا ہوئی دلیہ کھائی کوئی نہیں کھایا روٹی بنی کھائی تو ہاں نہیں سو جائے گا سمیں آگیا فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَتِ الْحَقِقَتُ مُسْتَعْمَلَتَ اَوْا اگر حقیقت مُسْتَعْمَلَهُ فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ مَجَادٌ مُتَعَارَفْ تو اگر اس کے لئے کوئی مجاز متعارف نہ ہو فَالْحَقِقَتُ اَوْلَا بِلَا خِلافِن تو حقیقت پر عمل کرنا اولا ہے بِلَا اختلاف بغیر اختلاف کے وَإِن كَانَ لَهُمَا لَهَا مَجَادٌ مُتَعَارَفْ اور اگر حقیقت کے لئے کوئی مجاز متعارف ہو فَالْحَقِقَتُ اَوْلَا اِنْدَا بِحَنِفَا تو حقیقت پر ہی عمل کرنا اولا ہے امام آدم کے نزدیک وَإِنْدَهُمَا الْعَمَلُ بِأُمُومِ الْمَجَازِ اور صاحبہ ان کے نزدیک امومِ مجاز پر عمل کرنا اولا ہے امومِ عمل کے جائے گا اس کی مثال یہ اگر قسم کھائی کہ اس گیہوں سے نہیں کھائے گا تو یہ ہنتہ جو اس کا قسم کھانا فیر دیا جاگا اس نفس گیہوں کھانے کی طرف اندہو امام آدم کے نزدیک حتی لَوْا قَلَ مِنَ الْخُبْزِ الْحَاصِلْ مِنْهَا یہاں تک کہ اگر اس نے اس ہنتہ سے یہاں تک کہ اگر اس قسم کھانے والے نے کیا کھائی روٹی کھائی الْحَاصِلْ مِنْهَا جو اس گیہوں سے بنی ہوئی ہے لَا يَحْنَسُ عِنْدَهُ کہ امامِ آدم کے نزدیک کیونکہ یہ لفظیں نفس ہنتہ کو کھانے والا نہیں ہے وَاِنْدَهُمَا يَنْصَرِفُ الْحَاصِلْمَنْهُ الْحِنْتَ بِطَرِقِ عُمُومِ الْمَجَازِ اور صاحبہ ان کے نزدیک پھیر دیا جائے گا اس قسم کھانے والے کے قول کو الہ ماں اس کی طرف جس کو ہنتہ شامل ہے جس کو ہنتہ شامل ہے بطریقی عمومِ مجاز عمومِ مجاز کے طریقے پر پیہ نسو بے اکلیا تو یہ نفس ہنتہ کو کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا وَاِقْلِ الْخُبْزِ الْحَاصِلْ مِنَا اور اس روٹی کو کھانے سے بھی حانس ہو جائے گا جو اس سے تیار ہوئی ہے سمجھا گیا وَقَذَا لَوْحَلَفَ لَا يَشْرَبُمْ مِنَ الْفُرَات اسی طرح اگر قسم کھائی کہ نہر فرات سے نہیں پیے گا یہ حقیقت مستعمل امام آدم کے لئے نہر فرات ہے کہ دہاتی لوگ جو ہیں مو لگا کے ڈالتے بھی پیتے ہیں ایسے کر کے اس کی حقیقت مستعمل ہے کہ جنگل میں جاتے تھے بہت سرانے تو وہاں پر پانی اب کیا ہے ان کے پاس برطل نہیں ہے تو کیا کرتے تھے مو لگا کے پی لیا نیچے کو پانی چلا گیا ہے تو سر ڈال لیا صحیح ہے اس طرح سے حقیقت یہ مستعمل ہے امام آدم کے نزدیک تو اس حقیقت پر عمل کرنے کی صورت میں اگر وہ ایسے پیے گا تب تو حانس ہوگا اور چلو وغیرہ سے پیے گا تو حانس صاحب ہیں گے نزدیک دونوں صورتوں میں ہو جا رہا ہے یعنی کیسے مو لگا کر کے پیے ہاتھ لاؤ کے لئے جیسے بھی یا برطن وغیرہ سے پیے وَقَذَا لَوْحَلَفَ لَا يَشْرَبُ مِنَ الْفُرَادِ اسی طرح اگر قسم کھائی کہ نہرے فراد اسے نہیں پیے گا یعنی سَرِوُ الَشْرُوِ مِنْحَا قَرَان تو امام آدم کے نزدیک مو لگا کر پینے کی طرح پھیر دیا جائے گا اور قرَان کسے گولتے ہیں وَهُوَ تَنَالُ الْمَا بِالْفَمِ مِنْبَوْزِعِ اور یہ کہ وہ مو لگا کر اس کی جگہ سے پانی کو پینا تو امام آدم کے نزدیک مو لگا کر پینے کی طرح پھیر دیا جائے گا وَإِنْدَهُمَا اِرَا الْمَجَادِ الْمُتَعَارَفِ اور صاحبہ ان کے نزدیک صاحبہ ان کے نزدیک مجادِ متعارف کی طرح پھیر دیا جائے گا وَهُوَ شُرُبُ مَائِيًا اور وہ اس نہرِ فراد کے پانی کو پینا ہے بیائیے طریقِن کان جس طریقے سے بھی کس طریقے سے چاہے وہ کیسے پیئے سواؤن شربہ بِالْقَرْعِ اَوْ بِالْحَتِرَاحُ بِالْحِنَا چاہے وہ مو لگا کر پیئے چلو سے پیئے یا کسی برطن وغیرہ سے پیئے کیونکہ یہاں عمومِ مجازتے طور پر عمل کیا جائے گا سمجھا گیا یہاں سے اب کل بیان کریں گے ایک مسئلہ کو عمومِ آدم کے نزدیک جو ہے مجاز و حقیقت کا خلیفہ ہے لبز اور تلفز کے اندر اور صاحبین کے نزدیک حکموں میں خلیفہ ہیں لہذا اگر کہیں پر حکم صحیح آتا ہوگا تب تو عمل کریں گے حقیقت پر اگر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو مجاز کی طرف پھیر دیں گے اور عمومِ آدم کے نزدیک چاہے حقیقت پر عمل کرنا ممکن ہو یا نہ ہو دونوں صورتوں میں مجاز کی طرف پھیر دیا جائے گا کیونکہ یہاں تلفز کے اعتبار سے ترقیوی اعتبار سے جملہ درست ہے تو اس اعتبار سے مجاز پر عمل کیا جائے گا مثلا کسی نے کہہ دیا حازہ ابنی یہ میرا بیٹا ہے کس سے کہا اپنے غلام سے اور وہ غلام اپنی عمر میں بڑا ہے آقا سے اور وہ عمر میں بڑا ہے تو صاحبین کے نزدیک اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا کیونکہ بیٹا باپ سے بڑا ہی نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ کلام لگ ہو جائے گا لیکن امام آدم کے نزدی حازہ ابنی جملہ مبتدہ خبر کے اعتبار سے ترقیوی اعتبار سے درست ہے درست ہے اس لیے تلفز کے اعتبار سے درست ہے اگر حازہ بیٹے کا کوئی مالک ہو جائے مم ملک ازارہمی محرم اتقالی جو اپنے کسی رشتے دار کا مالک ہو جائے تو اس پر آزاد ہو جاتا ہے تو اب اس نے اس کے اپنے غلام کے لیے بولا یہ چیز اور غلام چونکہ اس سے بڑا ہیں تو اس پر یہ ہے کیا حقیقت پر تو عمل ہو نہیں سکتا لہذا اس کے مجازی مانا وراد ہو جائیں گے اور مجازی مانا وراد یعنی آزاد ہو جائیں گے یہ نکلے گا اس کا مسئلہ کا کل انشاءاللہ اس کو وضاعت کریں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ علی محمد